فائزر بیوٹی پریم جنت کو اندر سے نرم اور روشن کریں جیسے روز ایک بہار آئی ہو السلام علیکم ڈریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد امتیاز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر اوور بلنگ گیس بجلی کے حوالے سے کسی ادارے میں وہ فیصلے یہاں پر ہوئے اسی طرح سے ایٹی ایم کے اندر بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ہمارے بزرگ سیدھے سادھی پاپولیشن جو ہے ایٹی ایم کے حوالے سے کسی نے دھوکہ دیا اور بینک اس بات کو ریکنائز نہیں کر رہا تو یہ ان کے فیصلے ہیں یا بینک کے اندر ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہو صدر ڈاکٹر عارف علی نے کہا ہے کہ برینڈ افراد کے کردار سے بنتا ہے اور پاکستان کے تشخص کو بہتر بنانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا کراچی میں برینڈ آف تیئر ٹوینٹی ٹوینٹی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمی اور کوتائیوں کی نشاندہی ضروری ہے مگر ہر وقت برا بھلا کہنے سے قومی تشخص متاثر ہوتا ہے پاردیمانی کشمیر کمیٹی اور سینٹ اور قومی اسیمڈی کی دفاعی کمیٹیوں کے وفد کا جی ایچکیو کا دورہ سرحدوں اور ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بیفنگ وفد قوم نوی استحقام کے لیے پاک فوج کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا پاردیمانی وفد کی آرمی چیف سے ملاقات ہم ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں پائیدار علاقہ ترقی کے لیے افغانستان میں امن کی بحالی ضروری ہے جینرل کمر جبید باجوا چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے فروغ سے متعلق جائز ہے اجلاس سیکریٹری سنتوں پیداوار ڈوین کی مجووزہ اس ایم ای پالیسی کے خدخال پر بریفنگ حکومت کی توجہ چھوٹی سنتوں کو سولیات دینے پر مرکوز ہے کاروبار میں آسانی کی پالیسی کے تحت چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو مرات فرام کی جائیں وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم سے چیرمن وابڈال ایفٹیننٹ جینرل مزمل حسین کی ملاقات بڑے ڈیموں کی تعمیر پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے نئے ڈیمز کی تعمیر سستی بجلی کی فرامی بھی یقینی بنائیں گے وزیر اعظم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 13 ستمبر کو بلانے کا فیصلہ سپیکر اسد کیسر سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر ایوان کی ملاقات مجلس شورا پارلیمنٹ سے صدر مملکت کے خطاب قانون سازی اور نئے پارلیمانی سال کے کیلینڈر سے متعلق امور پر تبادلے خیال عالمی ادارہ خوراک کی درخواست پر پی آئی اے کا خصوصی تیارہ خوراک اور عدویات لے کر دبائی سے مزار شریف پہنچ گیا اشرف غنی حکومت خاتمے کے بعد کابل کے باہر کسی افغان شہر کے لیے یہ پہلی بین الاقوامی کمرشل پرواز تھی مزار شریف میں پرواز کی لوڈنگ اور زمینی انتظامات کے لیے ائر وائس مارشل آمیر حیات کی قیادت میں پی آئی اے کے آپریشنز ٹیم بھی پرواز کے ساتھ موجود رہی ہماری توجہ جغرافیہ اقتصادی ترجیات پر مرکوز ہیں افغانستان میں قیام امن سے وسط اشیاء ملکوں کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی روابط مستحق کم ہوں گے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے ازالے کے لیے ایف ایم پورٹل کو مکمل طور پر فعال بنایا جارہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان بین الاقوامی سیاست کا مہور بننے جا رہا ہے اپوزیشن کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے پاکستان کی معاملات سے نمٹنے کا اپوزیشن کو شاہر نہیں بھارت پاکستان کے خلاف کسی بھی دہشتگردی کی استعمال نہیں کر سکتا اینڈی فلاور نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ سے معذرت کر لی آئی جی پنجاب کا پولیس کو خواتین کی کالز پر فوری رسپونس کو یقینی بنانے کا حکوم حکومت جانتی ہے اصل مقابلہ جیالوں سے ہے نہ پٹواریوں سے نہ مولا نہ سا بلاول بھٹو ہینہ پرویز برڈ پی ٹی بی سے متعلق پی ٹی آئی حکومت کی پولیسی کی تعریف کر بیٹھی کرکٹ شاہکین کے لیے بڑی خبر پاک نیوزیلینڈ سیریز کے لیے تماشائیوں کو سٹیڈیم میں داخلے کی اجازت پاکستان اور ترکی کا مشترکہ تیار کردہ ڈرون دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دے گا طلاق کے برتے کیسز کے پیش نظر جامعہ الزارہ کے مفتی نے پارٹ ٹائم شادی کو جائز قرار دے دیا پاک افغان تجارت آٹھ سے دس سرہ بڑولر سالانہ تک پہنچنے کا امکان لوڈ شیڈنگ جادو ٹونے سے ختم نہیں ہوئی ہم نے دن رات کام کیا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد پشاور میں برکوں کی ڈیمانڈ کیوں بڑھ گئی کیا آپ آکستان سے برکی افغانستان بھیجوائے جا رہے ہیں پشاور کے دکاندار خیبر پختونخواہ پالیس نے سکھ برادری کو ہیلمٹ پہننے سے استثناء قرار دے دی طالبان کندھار میں UH-60 Black Hawk کیلیکاپٹر چلاتے ہوئے ویڈیو وائرل لائف ایک حسین بیالنس ہے دیکھے اندیکھے کے بیچ میں جو ملے دولنس کے All New Refrigerators کی Side Illuminated Light سے جو رفریجریٹرز کو رکھے برائٹ اور بڑھائے ویسیبیلیٹی کیونکہ دولنس ریلائیبل ہے ملے دولنس ریلیٹرز کو رکھے بڑھائے